نمزکر دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فلیس الیکٹرونک سکوٹی ہیرو کی یدی آپ کی گاڑی اچانک سے دھیرے چل رہی ہے اگر آپ پیہ ہلاتے ہیں اور دیکھ رہے دھیمے دھیمے روک رہی ہے اور جام ہو گیا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے ہم پہلے گاڑی کو پوری طرح سے کھولیں گے اس کا ایک ایک وائر جہاں سے نکلتا ہے دھیرے سے نکال کے اس کے لائن کو کٹ کر کے اس کے ٹائر کو باہر نکال لیں گے پیچھے والی ویل کو اور دیکھیں گے آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی ساری گندگی رہتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس گندگی کو صاف کرنا ہے اس کے اور بھی پارٹ جو نکلیں گی جیسے بریکس ہے ہمارے اس میں دیکھیں ایک دم بلیکس ہو گئے اس کو بھی صاف کرنا ہے اس کا جو بیچ کا ویل ہوتا ہے خاص طور سے اس کا ہی جنگ ہمیں صاف کرنا ہے تو اس جنگ کو پوری طرح سے کلیئر کر لیں گے اور جب دیکھ رہے ہیں اس میں کتنی موٹی پرت پڑ گئی ہیں مین موٹر ہوتا ہے جو اندر اس کی بھی کنارے کنارے جو پٹیاں ہوتی خاص طور سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہیں سے جلا تو نہیں ہے سوٹ تو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے کالی پڑ گئی تھوڑا جنگ لگیا جاتا ہے تو بس جنگ کو ہم کو خاص طور سے اس کے جنگ جو اوپر سے رہتے ہیں جب یہ صاف ہو جاتے ہیں تو اس کی گاڑی کی سپیڈ اور بڑیا ہو جاتی ہے کلیرٹی آ جاتی ہے اور گاڑی میں آواز کمائے گی اور اس کو دیرے دیرے ہم اس کے جو گندگی ہیں جتنی پٹیوں پہ پڑی ہیں موٹی موٹی جو پرتے ہیں جنگ کی ان کو ہم دیرے دیرے صاف کریں گے یہ دھیان دینا ہے کہ ان کی جو بائنڈ سے لگی ہیں بائنڈنگ ٹیچ نہ ہو اس میں سینسر لگا ہوتا ہے اس کے تار نہ لوز ہو بہت صفائی سے اس کو ساف کرنا ہے اور کلیر کر کے پھر گاڑی کو اسی طرح واپس پیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کی سپیڈ کافی اچھی ہو جاتی ہے ٹائر آپ کو پھر سے بہت بڑیا چلتا ہے اور بھی جب آپ پوری چیز کی وائرنگ آپ صحیح کر دیتا تو گاڑی کی سپیڈ بہت اچھی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کی لائٹس اور سپیڈ آپ اگر چک کریں تو اس کی سپیڈ اس سے دس گناہ بڑھ جاتی ہے کتنی اچھی سے سپیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو جو گاڑی آپ کی چالیس کی تھی وہ لگ بک اس سمیں پچاس پہ چلی گئی ہے